بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہت محترم جناب محمود خان اچکزئی صحاب جناب عبدالقادر بلوک صحاب جناب دوکٹر عبدالمالک صحاب جناب میرہ افتخار صحاب جناب سردار یاکون یاکوب خان ناصر صحاب جناب مولانا عبدالوسی صحاب جناب علی مدد جتت صحاب بلوٹستان بار اسوسییشن جناب جلیل مردان زرعی صحاب جناب اسمت اللہ صالح صحاب جناب جمال شاہ چاکر صحاب اور تمام اپوزیشن پارٹیز کے بہت محترم میرے بھائیو بہنو بزرگو بلوٹستان کے غیور بھائیو بہنو بزرگو بیٹو اور پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں آپ کو آپ کی بیٹی آپ کی بہن مریم نواز کا سلام اور آپ کو لہور میں بے گناہ قید جیل سے کوٹ لکپت جیل سے آپ کے منتخب وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کا سلام میرے بلوٹستان کے بھائیو بہنو آپ اردو سمجھتے ہو نا کتنے لوگ اردو سمجھتے ہو اچھے سے سمجھتے ہو جو نہیں سمجھتے ہیں یا کم سمجھتے ہیں تو وہ جو زیادہ سمجھتے ہیں وہ میرے بھائیوں کو سمجھا دیں لیکن میری باتوں کو غور سے سننا اور ان کا جواب بھی دینا دوگے نا میرے بھائیوں بلوٹستان کے بھائیوں بہنوں نواز شریف بلوٹستان سے پیار کرتا تھا نواز شریف بلوٹستان سے محبت کرتا ہے اور آج اسی لیے جب محمود خان اچکزئی صاحب نے مجھے دعوت دی تو میں لاہور میں یوم سیاہ کی ریلی چھوڑ کے بھاگ کر کوئٹہ آگئی آپ کے پاس اور یہ جو نواز شریف کی آپ سے محبت ہے بلوٹستان سے محبت ہے جو کہ اس نے مریم نواز کے دل و دماغ میں بھی ڈالی ہے اس کی گواہی صرف یہاں بیٹھے قائدین نہیں دیں گے بلکہ چاگی کے پہاڑ بھی نواز شریف کی بلوٹستان سے محبت کی گواہی دیں گے یاد ہے نا چاگی میں جب نعرہ تکبیر کا نعرہ گون جاتا تو بلوٹستان میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جب پاکستان کو ایٹمی طاقت بننا تھا تو بلوٹستان میں اپنا سینہ پاکستان کو پیش کیا اور دو ہزار سترہ میں دو دسمبر کو نواز شریف صاحب جب خان شہیر عبدالسامت خان اچکزئی صاحب کی برسی کے موقع پر کوئٹہ میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ گواہ ہیں اچکزئی صاحب انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئین پاکستان کے آئین کی پاسداری کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا وعدہ کیا تھا نا اور آج بلوٹستان کے میرے بھائیوں وہ اس وعدے کی نبھانے کی پاداش میں آج وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیل میں بیٹھا ہے اور نہ صرف وہ جیل میں بیٹھا ہے بلکہ اس کا اس وعدے میں ساتھ نبھانے پر پاکستان کی بیٹی آپ کی بیٹی آپ کی بہن کو بھی جیل میں پھینک دیا گیا لیکن میرے آج ہم جمع ہوئے ہیں یہاں پر یوم سیاہ منانے پر جانتے ہونا کہ آج ہم یوم سیاہ کیوں منا رہے ہیں جانتے ہونا اس دن ایک سال پہلے آپ کے ووٹ کو پاؤں کے نیچے روندہ گیا آپ کے ووٹ کو پاؤں کے نیچے مرسلہ گیا اور بلوچستان میں باپ جیسی پارٹی کو آپ کا اقتدار آپ کا حق چھین کر پانسو ووٹ رکھنے والا پانسا ووٹ لینے والا آپ کے سر پہ مسلط کر دیا گیا ہے نہ شرم کی بات اور میرے بھائیوں پچھلے دو تین سال سے یقین جانو ہر محبے وطن پاکستانی بلوچستان کے عوام کی طرح یہ گواہی دے گا کہ پچھلے ایک دو سال سے پاکستان کا ہر دن یوم سیاہ ہے جب الیکشن سے پہلے الیکشن والی دن صرف یوم سیاہ نہیں تھا الیکشن سے پہلے جب آپ کے یہ باپ پارٹی بنی کہاں سے آگئی دس دن کے اندر اندر یہ پارٹی جس طرح یہ پارٹی بنی جس طرح عوام کے حقیقی نمائندوں کو جن کو در تھا کہ یہ جیت جائیں گے ان کو چن چن کر میدان سے باہر کیا گیا ان کو کہا گیا کہ اپنی پارٹی اپنی وفاداریات اب دین کر لو اور جس نے جس نے خودداری کا مظاہرہ کیا جس نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور اپنی پارٹی نہیں چھوڑی اس کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا دئیے گئے اس کے اوپر نیاد کے کیسز بنا دئیے گئے کسی کو آج منشیات کے الزام میں اندر کر دیا جاتا ہے کسی کو آج انیس سو ساتھ اور انیس سو ستر کے زمانے کے مقدمات میں اندر کر دیا جاتا ہے اور آج جب پاکستان کے عوام یہ جو آپ کی ہم یہاں پر یوم سیاہ منا رہے ہیں نا الیکشن میں جو آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا جو آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا جس کے نتیجے میں آج عذاب کی صورت میں یہ نالائکِ آزم سیلیکٹڈ آزم آج ہمارے سروں پر مسلط ہے اس کی حکمرانی میں ہر دن آج یومے سے آہے جب مہنگائی سے غریب کا بچہ روتا ہے جب مہنگائی سے غریب کے گھر میں روتی نہیں روتی جب مہنگائی سے کارخانے بند ہوتے ہیں جب مہنگائی سے لوگوں کی روزگار چلے جاتے ہیں نوکریاں چلی جاتی ہیں جب اس نالائکی اور نا اہلی کا اثر لوگوں کے گھروں پر لوگوں کے کاروبار پر پڑتا ہے لوگوں کے ترقی پر پڑتا ہے تو مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا پاکستان کا ہر دن یومے سے آہ نہیں ہوتا جب آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کو گرگی رکھ دیا جاتا ہے جب پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کرزے سولہ ہزار عرب کرزہ ایک سال میں لیا جاتا ہے تو کیا ہر دن یومے سے آہ نہیں ہوتا جب یہ سیلیکٹڈ آزم نہ لائک آزم نہ اہل آزم امریکہ میں ٹرمپ کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو اس کے مو سے آواز نہیں نکلتی یہ ٹرمپ اس کے سامنے کہہ رہا ہے کیا کہا ٹرمپ نے سنا نا وہ اس کو سامنے بٹھا کے اس کی موجودگی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پچھلی حکومتیں ہیں انہوں نے میری بات انہوں نے امریکہ کی ڈکٹیشن نہیں لی وہ اچھی حکومتیں نہیں تھی یعنی کہ سمجھتے ہونا اس بات کا مطلب اس بات کا مطلب یہ ہے بلوچستان کے بھائیو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے اپنے عوام کا اپنے ملک کا امریکہ کے ہاتھوں سودان نہیں کیا اور اب اس نے کہا کہ ایسی حکومت آ گئی ہے کہ جو انداد ہمیں بند کرنی پڑی تھی وہ انداد اب ہم کھول دیں گے اس کو پتا تھا کہ یہ ہر جگہ جا کے مانگتا ہے یہ مانگنے والا ہے اس کے سامنے پیسوں کی بات کرنی چاہیے اور اتنا نالائق اتنا نائحل ہے کہ میرے بلوچستان کے غیور بھائیو آپ غیرت والے لوگ ہو اس میں اتنی بھی غیرت نہیں کہ یہ اکیلہ پاکستان کی امریکہ میں نمائندگی کر سکے اداروں کے لوگوں کو ساتھ لے کر گیا کیونکہ اکیلے اس کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے ہے نا شرم کی بات تو کیا جب یہ ٹرمپ کے سامنے بھیجی بلی بن کے بیٹھا تھا